لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مایوسی میں چلے جاتے ہیں شکر ادا نہیں کرتے اسی طرح سے یہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں یہ اجوہ خجور کے نام پہ یہ شہد کے نام پہ یہ کلونجی کے نام پہ یہ زافران کے نام پہ اللہ نے ایکچولی ہر بیماری کو اتارنے سے پہلے اس کا تدارک اتارا ہے اس کا جو ہے وہ اپنا تریاک اتارا ہے اللہ نے اس مرض سے پہلے اس کی شفاہ اتاری ہے ہم ایکچول اس طرف جہاں نہیں رہے کیوں کہ ہم نے زندگی کو اتنا انٹی بائٹک ز چاہتے ہیں سمجھے آپ میری بات ہمیں چاہیے کہ ہم بنیادی طور پر نیچر کی طرف آئیں اور نیچر کی طرف آنے کے لیے جہاں میں نیچر میں رہنا چاہیے وہاں میں ایز برینڈ ایمزیڈر شفاہ اجوہ پیسٹ لوگوں کو یہ سجیسٹ کر ہوا کہ لوگوں کو اس پیسٹ کو استعمال کرنا چاہیے یعنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو پی کرے گا زندگی کے ہر معاملے میں ہر مرض کا علاج الحمدللہ ان تمام چیزوں میں اس لئے موجود ہے کہ یہ میں نہیں کہتا یہ رسول الل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ کا فرمان حق بھی ہے آپ کا فرمان سج بھی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نیچر کی طرف آئیں اور نیچر کے لیے جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں دیکھئے لاکھوں روپیہ ہم ہسپٹلز میں خرچ کر دیتے ہیں ہزاروں روپیہ ہم ٹیسٹ ریپورٹس کے لئے خرچ کر دیتے ہیں ہم اس سے پہلے کتنے چکل لگا رہے ہوتے ہیں ہسپٹلز کے اور ڈاکٹرز کے کہ جہاں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لیں تو میرا خیال ہے ان لاکھوں روپیہ کے زائع کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شفا بھی عطا کریں گے بے شک بے شک بے شک